اوزباللہ ابن الشہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میٹرک دو ہزار اکیس کے لیے ہمیں کون کون چیزوں کی ضرورت ہے وہ ذرا آپ بھی دیکھ لیں فارم آپ دیکھ لیں یہ کلاس نائنٹ کا فارم ہے اس کے اندر ہم نے ایک تو نیم لکھنا ہے سٹوڈینٹ کا فادر کا نیم لکھنا ہے بھی فارم نمبر ہمیں چاہیے اور فادر گارڈین سین ای سین ای نمبر چاہیے اس کے بعد ڈیٹ آف بارت یعنی منت ہو گیا پہلے ڈیٹ لکھنی ہے پھر منت لکھنا ہے اور پھر سال لکھنا ہے اس کے لیے مسلم یا غیر مسلم پاکستانی نون پاکستانی کیا وہ حافظ قرآن ہے یا نہیں ہے اچھا سپیشل اسٹی کہ کیا ڈیٹ فینڈ ڈامبہ ہے بلائنڈ ہے یا ہینڈی کیپ ہے یا ہینڈی کیپ یا پریزنر یا بورڈ ایمپلائی ہے یعنی اس میں آپ نے کٹیگری لکھنی ہے تصویر ہم نے سکیئر لگانی ہے اس کے لیے تصویر کی جو قوالٹی ہے وہ اچھی ہونی چاہیے اور اس کا بیک گراؤنڈ نیلا ہونا چاہیے اور یہ چیزیں آپ کے لیے بہت لازم ہیں اس کے بعد کنٹیکٹ انفرمیشن پوسٹر ایڈریس جس کے پر ڈاک اس کو مل سکتی ہے ہم نے جہاں وہاں پہ انٹر کرنا ہے اچھا اس کے بعد لینڈ لائن نمبر اگر پی ٹی سیر کا نمبر ہے تو وہ بتیں اور فادق موبیل نمبر ای میل ایڈریس اگر کوئی ہے تو نیکسٹ ہو گئی جی میڈیم بتانے کہ اردو میڈیم ہے یا انگلیش میڈیم ہے سینس گروپ کے حوالے سے بات کریں تو مضامین آپ کو سامنے آپ کے آ رہے ہیں کہ بیالوجی یا کمپیوٹر سینس اور اختیاری گروپ یعنی کہ آرٹس گروپ کے حوالے سے اگر ہم کریں ہماری رٹیس گروپ تو وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ کون کون سی سبجیکٹ اس کے پاس ہیں تو وہ بھی آپ نے سیلیکشن بتانی ہے نیکسٹ ڈسٹرک تحصیل ہو گئی اور اگزام سنٹر ہوگا کہ اگزام سنٹر کون سا رکھنا ہے لہذا ان چیزوں کو ہم نے کلیریفائی کرنا ہے یہ چیزیں آپ پر کلیٹ کر لیں یعنی کہ بے فارم بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے اور یہ اس کے بعد سند ہونی چاہیے پھر سند کی بات نہیں شناختی کار نمبر ہونا چاہیے یہ چیزیں سارے کی سارے آپ کے شناختی کار کے فوٹو کپی ہونی چاہیے تصویر اچھی ہونی چاہیے اس بات کو آپ کلیر کر لیں شکریہ